اسلام علیکم کیا حافظ ہیں میرے عزیز سنوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب محسوس صحت مدر خوشحال ہوں گے ہماری آج کے ویڈیو میں فابوں کتابیر کے سسرے میں ہمارے جو فاب کتابیر ہوگی وہ ہوگی آتش دان کو فاب میں دیکھنا یا آتش دان کی مختلف طریقے سے فاب میں دیکھنا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے مزید مفید ویڈیو دیکھنے کے لیے فابوں کتابیر جاننے کے لیے پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ماری چینل سے ملشمار اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائے تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کے فاب کی تابیر کی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کوئی شاید فاب میں آتش دان دیکھتا ہے یا وہ جگہ جہاں پر آگ جلا کر کمرے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے یا جہاں پر آگ جلائی جاتا ہے جسے فائٹ پلیس بھی کہا جاتا ہے تو آتش دان کو جو بھی کوئی شخص خواب میں دیکھا تھا تو خواب دیکھنے والا یا صاحب خواب کو خوبصورت عورت سے شادی ہوگی اور اگر نہیں تو بہت سارا مال اس کے ہاتھ آئے گا اب چلتے ہیں ہم اگلے اس کی طرف جناب اس میں یہ ہے کہ آتش دان مٹی کا دیکھنا یعنی مٹی کا بنا ہوا آتش دان دیکھنا یا اسے تندور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اگر کوئی شخص خواب میں مٹی کا آتش دان دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے خاندان کی عورت سے شادی کرے گا اگر یہی تابیر لوہے کی آتش دان کی بھی ہے لوہے کے آتش دان دیکھا ہو تو تب بھی وہ اپنے خاندان کی عورت سے شادی کرے گا اب بات کر لیتے ہیں کسی شولے کو دیکھنا یعنی آتشی شولے کو بھڑکتے اور شولے کو خواب میں دیکھنا جو شاہس خواب میں شولہ دیکھتا ہے آتشی شولہ دیکھتا ہے یعنی جلنے کے وقت اس پر اس میں چنگاریاں اٹھائیوں سے وہ وہاں شولہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رج و غم میں مبتلا ہوگا اور کوئی بیرونی مصیبت اسے درپی شورت بھی یعنی کوئی ایسی مصیبت آئے گی جو اس کے گھر سے نہیں بلکہ باہر سے آئے گی اب بات کر لیتے ہیں شہر میں محلے میں یا اپنی جگہ جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آتشی شولہ دیکھنا وہاں پر ایسی آگ دیکھنا جو کہ جل رہی اور بھڑک رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہوگی جدل ہوگی یعنی جنگ اور جدل ہو سکتا ہے جھگڑا ہو سکتا ہے فتنہ فساد ہو سکتا ہے یعنی کہ اس چیز کو دیکھنا محلے میں یا شہر میں یا اپنے گھر میں آچھی شولہ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جہاں بھی یہ دیکھا ہو وہاں پر جنگ اور جدل اور فتنہ فساد ہونے کی یہ دلیل ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم خاص طور پر آتش قضاء کو دیکھنے کی آتش قضاء سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا ہے کہ آتش قضاء ہوتا کیا ہے آتش قضاء کہتا ہے جہاں پر سب لوگ آگ کی پوجہ کرتے ہیں خاص طور پر وہ آگ کی پوجہ کا خاص ہوتا ہے یہ زیادہ تر مجوسیوں کی ہے اسے مجوسیوں کے وعددگاہ کہا جاتا ہے وہاں پر ایک بڑا سارا آتش قضاء رکھا جاتا ہے پھر اس کی پوجہ کی لگتی ہے تو کوئی شخص میں فاغ میں آتش قضاء دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب فاغ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے یعنی کہ وہ اپنے ایمان سے اس کے دل ہونے کا اندیشہ ہوگا قدرہ ہے اس کے اراغاں فکر اور غنج میں وہ موترہ ہو سکتا ہے اور اسے غم نہیں ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آتش قضاء سے کچھ لے لینا یعنی کہ اگر آپ نے فاغ میں آتش قضاء دیکھا ہے اور اس سے آپ کوئی چیز لے رہی ہیں یا اٹھا رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اس کی کیا تعبیر ہوگی کہ جو شخص فاغ میں آتش قضاء سے کچھ لیتا ہے تو صاحب فاغ جو ہے وہ زندہ تر رسوائی یعنی اس کے تقدیر میں زندہ تر رسوائی ہوگی دنیا میں وہ بدنام ہوگا اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا اس لیے وہ شخص جو بھی کوئی شخص ہے اگر اسے فاغ بھی یہ نظر آئے تو وہ زیادہ زیادہ استقل لگا وز کریں اب بات کر لیتے ہیں شولے کو دیکھنے کی صرف شولہ سے یعنی صرف اور صرف آگ کو دیکھنا آگ کا شولہ دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہوگی تو جناب اس کا یہ ہے کہ جو شخص بھی فاغ میں اپنے آگ دیکھتا ہے آگ کو روشن دیکھتا ہے یا آگ کو جلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر روشن دیکھے گا جس قدر زیادہ دیکھے گا آگ کو روشن ہوتے میں اتنی ہی بیشتری ہوگی اور اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اسے ترقی خاصیت ہوگی اس کے علاوہ اسے صاحب عورت یعنی وہ صاحب عورت ہو سکتا ہے اور جس عورت سے اس کی شادی ہوگی وہ ماندار ہی ہوگی صاحب چشمت ہوگا یعنی اسے بہت زیادہ ترقی ملے گی یا پھر اگر اس علاقے میں جہاں پر روشن رہتا ہے ادھر بارش نہ ہوئی ہو تو بارش ہوگی جس سے بے انتہا خوشحالی ہو سکتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈی آپ کو مفید لگی ہوگی یہ خوابوں کی تابعیر آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے ضرور اگلی زندگی کے لئے رات ہنوار کریں گی اگر اس میں آپ کو تابعیر ایسی لگے جو کہ آپ کے لئے مخالق ہے یا آپ کے لئے بری ہے تو آپ اللہ سے توبہ کریں استغفار کریں انشاءاللہ یہ ٹر جائے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں مائی چینلز ننبیل شمائل اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو باہر سارے بصور ہو سکے اللہ حافظ